بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو تمام یہودی طاقتیں ایک ہو چکی ہیں چین کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی تارگٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے اور اسرائیل اس وقت کھل کر بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے بھارت کو سپورٹ کر تو یہ پاکستان کے اساسوں پر اسرائیل قبضہ کرنا چاہتا ہے پاکستان بھارت کے خلاف غزوہ ہند بھرپا کرے گا اسرائیل کا بھارت کو کھلا پیغام اسرائیل بار بار بھارت کو یہی کہہ رہا ہے کہ چینہ سے پہلے آپ پاکستان کو تارگٹ کرو پاکستان کے خلاف جنگ کا محول پیدا کرو آپ چین پر حملہ کر دینا ہم پاکستان پر حملہ کریں گے کیونکہ چین اور پاکستان اگر ایک ہو کر بھارت پر حملہ کریں گے تو بھارت کہیں کبھی نہیں بچے گا اس لیے آپ پاکستان کے خلاف جنگ کا محول پیدا کرو ہم پاکستان کو ہندل کریں گے اور آپ اور امریکہ مل کر چین پر حملہ کر دینا اسرائیل کا بھارت کو کھلا پیغام اور اب بھارت بہت بڑی کاروائی پاکستان کے خلاف کرنے کے لیے جا رہا ہے یاد رہے کہ اس وقت اسرائیل اور بھارت نے بہت سے معایدوں پر دستہت کیے ہیں لحاظ سے بھی بھارت کو سپورٹ کیا جائے گا اور بھارت کو تمام تر اصلہ اور باروب دیا جائے گا اسرائیل اتنا ہمدرد کیوں ہے بھارت کا کیونکہ اسرائیل کو بھارت سے مطلب ہے کیونکہ بھارت اور پاکستان کے معاملات خراب ہیں اور جب پاکستان اور انہیں کی آپس میں جنگ ہوگی تو سب سے زیادہ فائدہ اسرائیل کو ہوگا کیونکہ اسرائیل موقع کی تلاش میں ہیں اسریل چاہتا ہے کہ پاکستان کے احساسوں پر قبضہ کیا جائے اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان اسریل کو تسلیم کر لے اور اسی وجہ سے ملانا فضل رحمان کا استعمال کر کے اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے آج سے ایک دن پہلے ملانا فضل رحمان نے ایک میٹنگ کی جس میں انہوں نے بار بار کہا کہ اسریل کو تسلیم کر لینا چاہیے ملانا فضل رحمان بار بار اسریل کو تسلیم کرنے کا کیوں کہہ رہے ہیں آج تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ انڈیا اور اسریل آپ پاکستان کے خلاف کیا کروائی کرنے والا ہیں اور کیا آنے والے دنوں میں پاکستان اسریل کو تسلیم کرے گا آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن مزید ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دھبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹر جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ حباب کو مل سکیں دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ عربوں کو پاکستان، ترکی، ایران، ملا برادرز اور چینہ کے خلاف جلدی ساتھ ملاؤ سودیا کو پاکستان کے خلاف کسی اور نے نہیں بلکہ اسرائیل نے کیا اسرائیل چاہتا ہے کہ اسلامی ممالک کو آپس میں لڑایا جائے آج دیکھ لیں کہ پاکستان کے بلک میں سودی عرب شامل نہیں ہے باقی تمام تر ممالک پاکستان اور چین کے بلک میں شامل ہو چکے ہیں وہ ممالک جو کہ بھارت کے دوست ممالک تھے آج وہ دشمن بن چکے ہیں اور پاکستان چین کو سپورٹ کر رہے ہیں سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ایران اور روس کی ہے کیونکہ ایران کا بارڈر بھارت استعمال کر کے دشگردوں کو پاکستان کے اندر بیج رہا تھا وہ دشگرد خاص طور پر پاک آرمی پر حملہ کرتے تھے اب ایران کا بارڈر بھارت کے لیے بند ہو چکا ہے روس نے اسلا بارود بھارت کو دینے سے انکار کر دیا ہے اور اب اسرائیل نے بہت ہی چال چلتے ہوئے سودیہ کو پاکستان کے خلاف کر دیا ہے سودیہ اور پاکستان کے معاملات اس وقت ہاتھ سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں یادرے کہ بھارت اسرائیل اور امریکہ کی یہی کوشش کافی عرصے سے چل رہی ہے کہ مسلم ممالک جتنے بھی ہیں ان کو آپس میں لڑوا رہے تھے یعنی کہ مسلمان مسلمان کو ہی کٹ رہا تھا لیکن امران خان صاحب نے ہر ممالک کا دورہ کیا اور ان کو سمجھایا کہ یہودی طاقتیں ایک ہیں اگر اسلامی ممالک بھی ایک ہو جاتے ہیں تو یہ یہودی ہمارا کچھ بھی نہیں کر پائیں گے آج دیکھ لے کہ پاکستان کے ساتھ دنیا کی تمام تر ممالک کھڑے ہیں یعنی کہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں بھارت خطے میں اکیلہ رہ گیا ہے بھارت اپنی جان بچانے کے لیے اس وقت ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور اس وقت اسرائیل نے جو پیغام بھارت کو دیا ہے کہ پاکستان بھارت کے خلاف غزبہ ہند برپا کر دے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان نے تمام تر حساب کتاب برابر کرنے ہیں یعنی کہ بھارت نے بابری مسجد کو شہید کر کے رامندر بنایا رامندر کو گرا کر پھر سے بابری مسجد بنائی جائے گی کیونکہ اب ترکی بھی میدان میں آ چکا ہے دوسری طرح مقبوزہ وادی کو آزاد کروانا ہے کیونکہ تمام تر ستاون اسلامی ممالک ایک ہو کر مقبوزہ وادی کے لیے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ترکی نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم اپنی فوجوں کو مقبوزہ وادی کے اندر بھیجیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقبوزہ وادی پر کون قبضہ کرتا ہے گزرتے دن کے ساتھ صورتیال خراب ہو رہی ہے لیکن اسرائیل کھل کر پاکستان کے خلاف سامنے آ چکا ہے اسرائیل نہیں سعودی عرب کے کان بھڑے اور آج سعودی عرب پاکستان کے خلاف کڑا ہو چکا ہے پاکستان کے ساتھ معاملات سعودی عرب کے بالکل خراب ہو چکے ہیں یاد رہے کہ اسرائیل نہیں ایران پر حملہ کیا تھا یاد رہے کہ اسرائیل نے وہ حملہ کیا ایران پر تھا لیکن میسیج چائنا کو دیا کہ اگر ہم ایران پر حملہ کر سکتے ہیں تو چین پر بھی کر سکتے ہیں اس لئے چین پاکستان سے دور رہے کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے معاملات خراب ہیں تو چین پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے یعنی کہ چین کے پاس جتنے بھی ہیڈوانس ٹکنالوجی ہے وہ تمام تر پاکستان کو دی جا رہی ہے اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو اس ٹکنالوجی کا استعمال کر کے آسانی سے بھارت کو موت اور جواب دیا جا سکتا ہے لیکن چین نے کہا کہ اسرائیل بھی اب ہمارا دشمن ہے کیونکہ انہوں نے ایران پر حملہ کیا ہے اور اس وقت ہم نے ایران کے ساتھ انویسمنٹ کر لیا ہے تمام تر اصلہ باروت ایران کو دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ معاشیت کے طور پر بھی ایران کو سپورٹ کریں گے اسی وجہ سے جو ایران کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے پھر اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر چین پر اور زیادہ پونیے لگا دی جس پر چین نے ایک آخری سٹیٹمنٹ دی اور دونوں ممالک کو آخری وارننگ دے دی کہ جو بھی ہمارے خلاف کھڑا ہوگا اس کو ہماری ہیڈوانس ٹکنالوجی کا مقابلہ کرنا پڑے گا یاد رہے کہ اس وقت تین ممالک کھل کر چین کے خلاف میدان میں آ چکے ہیں اور بھارت نے بھی میدان جنگ کا آلان کر دیا ہے بھارتی آرمی چیف نے اپنے آرمی کے اہلکاروں کو حکم جاری کر دیا ہے کہ اگر چین کی طرف سے کوئی بھی کاروائی کی جاتی ہے تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ چینی اہلکاروں پر سیدھی سیدھی گولیاں چلاوں پیارے دو سو پنتالیس سال میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ بھارت نے چین اور ایڈیا کے درمیان جو معایدہ ہوا تھا اس کو توڑا اور ساتھ ہی ساتھ بھارت کی طرف سے علانے جنگ کیا گیا یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل اور امریکہ کبھی بھی بھارت کو پوری طرح سپورٹ نہیں کریں گے امریکہ نے آج نہیں تو کل بھارت کو خطے میں اکیلہ کر کے سیڈلین پر ہو جانا ہے تو پیچھے رہ جائے گا بھارت کو سپورٹ کرنے کے لیے اسرائیل اسرائیل پاکستان سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور پاکستان کے اساسوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اسرائیل ایک اکیلہ بھارت کو سپورٹ نہیں کر سکتا کیونکہ دوسری طرف پاکستان کے بلاک میں جو ممالک سپورٹ کر رہے ہیں وہ پانچ سے چھے ممالک ہیں اور بھارت اور اسرائیل ایک ہی وقت میں پانچ سے چھے ممالک کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر پائے گا صورتیال کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے کیونکہ آنے والے چوبیس گھنٹے انتہائی اہم ہیں اور ان چوبیس گھنٹوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے پیارے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ حباب کو ہماری پسند آئیو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ بات